السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ریگ اللوین آئیکلون پرو 6.51 کیسے انسٹال کر سکتے ہیں 6.51 جب آپ انسان سے اس کی فائل ٹاؤنڈوڈ کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کو ملے گی you can extract it اور جب آپ extract کرتے ہیں تو پاسورڈ مانگے گا 123 will be the password اور یہ extract ہونا شروع ہو جائے گی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ آف ہونا چاہیے also we don't have real time protection تو real time protection دیکھتے ہیں کہ ہماری انیبل ہے یا نہیں اور اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری انہیں فائل وائرس پروٹیکشن اور اس پہ چلے جاتے ہیں اور اس پہ چلے جاتے ہیں اور جو آپ اس کے اندر جو ریال ٹائم جو پروٹیکشن ہے اس کو دیسیبل کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپ پروٹیکشن is off اور اس کے اندر اگر وائرس اینڈ پروٹیکشن پہ جائیں تو کننٹ تھریکٹس اور فائر وال اور نیٹ ورک سکورٹ پروٹیکشن یہ انیبل ہے تو اس کو آپ آف کر سکتے ہیں ای ٹھنک اس کو آف کر لیتے ہیں اور بعد میں ہم اس کو انیبل کر لیں گے سو وی ار اون کمپیوٹر اگر آپ انٹرنیٹ پہ ہیں تو انٹرنیٹ پہ وائی فائی کو آف کرنا ایزی ہے اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ ہیں یعنی سسٹم پہ ہیں تو پھر آپ کنٹرول پینل پہ جا سکتے ہیں کنٹرول پینل and then you can go to network and internet and we can go to sharing center اور ایتھرنیٹ اور اس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں so now we have disabled the internet as well okay تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ انسٹالیشن کرنی ہے so we will go to this folder اور ریالیشن آئی کلون پرو اور اس کے اندر فل سیٹ اپ ہے so we will click on this setup.exe yes کریں گے اور یہ setup جو ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا next i accept next and جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر آرہا ہے جس جو کہ ہم نے آئٹ کرنا ہے so we will go to a folder اور ادھر سیریل کی and registration key ہے سیریل کی کو اپن کرتے ہیں and we will have password here okay سیریل نمبر جو ہے وہ یہاں پہ ہے اس کو جہاں سے ہم copy کرتے ہیں اور جہاں پہ paste کرتے ہیں and then we will click on next and it will start installing our software okay after installation ہم launch اور open readme file اس کو disable کر کے یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ this is installed iClone resource package اور اس کو آپ no کر دیں اور no کرنے کے بعد اب ہم ہم next step چی کریں گے کہ we can go to update اور update patch جو ہے اس کو ہم update کرتے ہیں so we will go to click here اور run as administrator اور yes اور and let's see اور جہاں پہ ہمیں problem آ رہا ہے okay کرتے ہیں اور problem جا ہے کہ ہمیں اور پہگے کھے پہہ بہد ہو پہا ہے so we will click here and we'll click on merge and we'll click on yes اور پر قانون کون sitä سائل اور خلالت بارے جس کریں گے اور let's see what will happen so now we can click on next accept the agreement or it will take some time for updating iClone to virgin 6.1 install to your iClone okay that's good okay iClone install now we can go to desktop we can click here and we can click on run as administrator yes or let's see hopefully it will be open in a second okay as you can see so iClone is here you can see everything is working absolutely fine and we have successfully installed pro version of iClone that's it for this video next video اللہ حافظ